انڈین پریمر لیگ یعنی کا آئی پی ایل دوزار چوبیس میں آج لکھنو سپر جوائنٹس اور دلی کپیٹلز کے بیچ مقابلہ کھیلا جائے گا اور یہ میچ لکھنو کے ایک خانہ سٹوڈیم میں ہوگا کے ایل راہل کی کپتانی میں لکھنو ٹیم نے اب تک چار میں سے تین میں جیتے ہیں اور یہ ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے نمبر پر قابض ہے دوسری طرف رشب پند کی کپتانی والی دلی ٹیم ٹیبل میں سب سے نیچے ہے اور اس نے پانچ میں سے صرف ایک ہی میں جیتا ہے لکھنو ٹیم کا یہ تیسرا آئی پی ایل سیزن ہے اس نے دوزار بائیس سیزن میں انٹری کی تھی تب سے لے کر اب تک لکھنو اور دلی کے بیچ تین مقابلے ہو چکے ہیں مگر ہر بار دلی کی قسمت خراب ہی رہی ہے لکھنو نے ہر بار اسے روندہ ہے اس بار شب پند کی کپتانی میں دلی ٹیم اتحاس بدلنے کے لیے اترے گی اور ردک جو انکیر کے ساتھ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں کھنسیام لگاتر کھنسیام کیسا مقابلہ دیکھنے کو بلے گا اور کیا کچھ تیاریاں دیکھیں ابھی تک کہ اگر آکڑوں کے بات کریں جیسا کہ آپ نے ہی بتایا کہ جو چار میچے رہی لس جی کے لیے پہلی میچوں وہ ہار گئے تھی باقی کی تین میچ اس نے جیتا یعنی چار میچوں میں تین میچوں کی جیت کے ساتھ چھ انکوں کے ساتھ تیسری نمبر پہ ابھی کابیج ہے وہی پہ دلی جو ہے وہ پیدان میں سب سے نیچے ہیں پانچ میچوں میں چار میچ وہ ہار چکی ہے یہ کی میچ ابھی تک وہ جیت پائی ہے تو ایسے میں اس کے لیے کٹھن پریسرم ہوگا گھرے لو جو ہے اسٹیڈیم ہے گھرے لو پیچ ہے لس جی کے لیے تو ایسے میں وہ کافی مجبوط ہے اور یہاں پہ تیسرا میچ اکانہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور اس کے پہلے لس جی نے یہاں پہ جیت بھی حاصل کر چکی ہے یہاں پہ لس جی کے لیے یہ کافی موپیت جو ہے اسٹیڈیم مانا جاتا ہے کیونکہ یہی پہ وہ لگاتار پریکٹس کرتے ہیں اور ابھی تک کہ اگر یہاں کی آکڑے کوئی بات کرے تو یہاں پہ جس طریقے کی موسم اور جو پیچ بتایا جاتا ہے وہ گندباجی کے لیے بڑا مفید بتایا جاتا ہے اور ابھی تک کہ چاہے وہ انتراشتی کرکٹ ہوتا ہو یہاں پہ چاہے ورلڈ کپ کی ہم لوگوں نے یہاں کی تصویریں دیکھیں یہاں کے آکڑے دیکھیں یا چاہے آئی پیلز کے میچ ہوتے ہیں یہاں پہ گندباجی کے لیے بڑا مفید پیچھے یہ مانی جاتی ہے ایسے میں کلدی پیادو جو ہے وہ گھائل ہو چکے ہیں ڈی سی کے طرف سے تو ایسے میں ڈی سی کے لیے ایک بڑی سمسیاں سامنے آ گئی ہے ان کے لیے بڑی آفت سمسیاں آ گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس سے نجات پائیں گے لیے کس طریقے سے چنوتی بن پائیں گے کیونکہ لیے جی کا بجائرات پچھلے تین میچوں میں لگاتار جاری ہے اور ایسے میں چاوتھا میچ جیتنے کی ارادے سے اترے گی اور ڈی سی اپنی کھوئی ہوئی ورچس واپس پانے کے لیے اپنی انکر تالکہ سدھارنے کے یہ ارادے سے وہاں پہ میچ میں اترے گی اور لگ بگ اگر یہاں کی بات کریں یہ تو آنکڑے کی بات ہو گئی اگر یہاں کی بات کریں بارہ بجے سے ہی ڈائیورجن کر دیا گیا ہے جو اسٹیڈیم کے آسپاس سہید پتھ لگتا ہے وہاں کے راستے سہید پتھ میں روٹ ڈائیورجن کے ساتھ ساتھ جو سلطانپور روڈ آتا ہے اچھا لکھنوں کے اندر جو راستہ آتا ہے سلطانپور روڈ کے جریعے اسے ون وے کر دیا جائے گا اور وہاں پہ جو راستے ہیں اس راستے میں جو لنک روڈ ہیں اس سارے لنک روڈ کو بند کر دیا گیا ہے ان کو ڈائیورجن کے جریعے دوسرے طرف سے ان کو آنا پڑے گا ایک طرف سے آ کر دوسرے طرف نہیں جا سکتے اگر وہاں پہ اسٹیڈیم کے طرف آپ کو جانا ہے تو پہلے سے ہی انہوں نے روڈ ڈائیورجن کر دیا ہے بارہ بجے سے یہ سرو ہو جائے گا دو بجے سے پوری طریقے سے اسٹیبلیس ہو جائے گا یعنی دو بجے کے بعد آپ اس راستے سے جانے سے بچنا پڑے گا جو لوگوں ہو جاتے ہیں وہاں پہ حالانکہ اور بھی ساری سبدائیں بیوستیت کی گئے ہیں لکھنوں میں کافی بھیڑ ہوتی ہے ایسے میں آج جو میٹرو راتری کے بارہ بجے تک چلیں گے اور جو وہاں نے جو سادھا نے ان کے لیے بقائدہ ایک کی سپیس دیا گیا ہے پچھلے میچ میں دیکھا گیا ہے جب کرکیٹ میچ ختم ہوا اس کے کافی دیر رات تک جو درسک تھے جو وہاں پہ کرکیٹ پریمی آئے ہوئے تھے وہ بھٹکتے ہوئے دکھائی دیئے اور اولا اوبر جیسے ایپس کے جگہ وہ لوگ اپنی گنتبے تک جانے کی کورسز کر رہے تھے وہ کولیپس کر گیا تھا ایسے میں وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ بھی بنای گئی ہے کہ جہاں پہ ٹیکسی وہاں پہ رہ سکتا ہے وہاں سے ٹیکسی بوک کر کے اپنے گنتبے کے لیے لوگ روانا ہو سکتے ہیں پولیس نے سابطور پہ کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ اس ایریے میں جانے سے بچے اور وہاں پہ جو ونوے ہے ونوے کے علاوہ جو روٹ ڈائیورجن ہے اس کو فالو کرے تو پوری طریقے سے وہاں پہ بیوستہ کر دی گئی ہے کرکیٹ کی بات کریں تو کرکیٹ میں اس بار جو ہے اتیاس رچنے کے لیے اپنے انکہ صدھار کے لیے دوسری نمبر کے لیے یہاں پہ اترے گی تو آم جانکاری ساجہ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا گنشیام نشان چورسیا تو یہ تھے ہمارے سیوگی گنشیام جنہوں نے جانکاری دی ہے کہ آج دونوں ہی ٹیمیں جیت کے رادے سے اتریں گی اور جس طرح سے پبلک کو دیکھتے ہوئے روٹ ڈائیورٹ کیے کرے ہیں جس سے کہ آم جنتہ کو بھی پریشانی نہ ہو